اور ایک اہم بات یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں جب کوئی کسی سے لڑائی کرتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے اپنی اوقات میں رہو اپنے دائرے میں رہو تو بھئی اپنی اوقات میں ہم رہیں اس کے لیے تین جگہوں کا وزٹ کریں نمبر ایک قبرستان کا وزٹ کریں کسی دن ہم پاشا کا پندرہ بیس ہزار والا کوٹن پہنے اور راڈو کی یا رولیکس کی مہنگی گڑی پہن لیں اور برانٹڈ چشمہ لگا لیں اور اٹالین شوز پہن لیں اور دھائی لاکھ کا آئی فون موبائل جیب میں رکھ لیں اور دس بیس ہزار کی مہنگی پرفیوم لگا لیں گوچی وغیرہ یا الفہ لیلہ مرہ بیس بیس ہزار کی آتی ہے اور اپنی وی ایٹ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان چلے جائیں تو جب ہم قدبوں پر دیکھیں گے نا یہ فلانہ جی صاحب ہیں یہ وزیر صاحب ہیں یہ بیوروکریٹ صاحب ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا اپنے اسٹیٹس کا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا اسٹیٹس ہم سے بھی اچھا تھا ان کی گاڑی ہم سے اچھی ان کے لباس گڑی گلاسز موبائل اہدہ ہم سے اچھا تھا آج یہ مٹی میں ہیں کل ہمیں بھی یہ یان آئے اے ایسے لیول نیچے گر جائے گا نشہ اتر جائے گا اور کسی دن ہم ہسپیٹل چلے جائیں ایک آدمی وینٹ پر ہے آکسیجن لگی ہوئی ہے ساس نہیں لے پا رہا جب ہمیں پتہ چلے گا اس کی کوٹی ہم سے اچھی اس کی گاڑی ہم سے اچھی اس کا سٹیٹس ہم سے بہت اچھا آج یہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے آج یہ زندگی کے رحم و کرم پر ہے آج موت نے اپنے پنجے اس پر گاڑ دیئے آج موت کے موں میں یہ جانے والا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے لیول نیچے آجائے گا سارا غرور خاک میں مل جائے گا پھر کسی دن ہم جیل جائیں وہ جو قیدی ہوتے ہیں نا ہم سوچے کہ یہ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتا ایون کے اپنی مرضی سے غوش روم نہیں جا سکتا اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ دن ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے پھر جس کو سزائے موت ہو چکی ہو صبح پھانسی ہونے والی ہے وہ سلافوں کے پیچھے اپنی بیوی کو آس بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتا معصوم بچے اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا ہے ہمیں اللہ نے ان سارے لمحات سے محفوظ رکھا ہے ہم جیل میں نہیں ہیں ہم آسپٹل میں نہیں ہیں ہم وینٹ پر نہیں ہیں ہمارے گردے واش نہیں ہوتے ہمارا اچانک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا فٹ پات پر آدمی جا رہا ہے گاڑی فٹ پات پر چڑی مار دیا آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے نامعلوم سم سے گولی آئی اور یہ چل بسا اچانک ڈاکٹر نے کہا اس کو کینسر ہو گیا ہے اچانک ڈاکٹر نے کہا بلٹ پریشر شوٹ کر گیا اچانک ڈاکٹر نے کہا گردے فیل ہو گئے اچانک بھئی ان ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے کیا ہم نے قدر کی صبح اٹھنے کے بعد تھوڑا سا شکر ادا کرو کہ صبح میں اپنا مو دوتا ہوں کچھ لوگ صبح اٹھ کر گردے واش کراتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو دینی مجالس میں بیٹھنے کا مقصد اور اپنے گھروں میں دینی تعلیم کے حلقے لگانے کا اور کتابیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اوقات میں رہے ہیں ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے استغفر اللہ لزیم اللہی لا الہ الا بلہ رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم رب اغفر ورحم انکانتا اعزو الکرم وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمت کے آرہم